اسلام علیکم میرے رو نام دادش پک سودھ اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل ڈان نیوز ایڈیٹوریلز اچھا آج ہم یہ ڈان کا ایٹوریل کر رہے ہیں کافی امپورٹنٹ ایٹوریل ہے اور وہ ہے بجٹ ٹوئنٹی 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 ٹرے اب جسنا آپ کو پتا ہے کل مفتہ اسماعیل نے وہ بجٹ کا اعلان کیا ہے ویسے تو ہر دفعہ حکومت بجٹ کی طرف سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ عوام دوست بجٹ ہے اور بڑی مرات ہیں لیکن اگر ہم دیکھیں تو ایک طریقے سے یہ کیا لگتا ہے کہ یہ بجٹ جو آیا ہے یہ ایک جس طرح آئی ایم ایف نے ایک لسٹ دے دی ان کو کہ بھئی آپ نے یہ کام کرنا ہے اور انہوں نے اس کو ہر چیز کو ٹک کیا ہے کہ بھئی جو آئی ایم ایف نے کہا ہے وہ ہم یہاں پہ کر رہے ہیں تاکہ ہمیں اس کے وہاں سے قسط مل سکے آئی ایم ایف سے ٹھیک ہے اور دوسری چیز ہم نے یہ دیکھنی ہوگی کہ ہر دوست را ہم کو پتا ہے کہ جب بجٹ آتا ہے تو اپوزیشن کے طرف سے بہت زیادہ اتجاج ہوتا تھا بجٹ کی کوپیاں پھاری جاتی تھی لیکن یہ ہے اس دفعہ کیونکہ ظاہر ہے پیچے والے نہیں ہیں اپوزیشن میں اور برائے نام انہوں نے راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر رکھا ہوا ہے تو ہمیں اس طریقے سے ہے نا وہ نہیں دیکھنے کو ملا اتجاج کیونکہ یہ سارے ہے نا انہی کی ہی حکومت ہے اور برائے نام اپوزیشن میں لوگ ہیں تو اس وجہ سے ہے نا اس میں ہم دیکھتے ہیں باقی چیزیں کیا چیزیں اس میں آئی ہیں اور کیا ابھی ہمیں آگے مسائل دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ ابھی تو دیکھیں ابھی دو دفعہ انہوں نے پیٹرول بڑھا ہے تو اسی کے چینج ہے اسی کو اکانومی ہے نا وہ ابزارب نہیں کر پائی اور ابھی اور بھی مزید ہمیں اضافہ دیکھنے کو ملے گا اور اس میں جو تنقید بہت زیادہ کی جا رہی ہے کہ آپ نے تعلیم کا بجٹ کم کر دیا ہر چیز کا کم کر دیا لیکن جو ہے سینما وہاں پہ ہے نا وہ آپ ٹیکس ریلیف دے رہے ہیں تو یہاں پہ کافی تنقید کی جاری ہے کہ بھئی گورنمنٹ کی کیا ترجیحات ہیں ٹھیک ہے اس اس کو ہم ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں باقی ڈیلی ایٹوریل ویڈیو اگر آپ نے دیکھنی ہو تو آپ یہ میرا واتس اپ کروپ جوائن کر سکتے ہیں یہ نمبر ہے ڈیرو تین سو بارہ چار سو اندیس دہ ستر یہاں پہ آپ واتس اپ کریں یہاں پہ ہم ڈان ہائیلائٹس ہوتے ہیں ڈیلی ایٹوریل ویڈیو ہے اور پی ڈی ایف س ہوتے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کو آپ چیک کر لیجئے گا اور اس کو ہم اب ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب کہیں گے جی ڈی اینویل بجیٹ پریزنٹیشن ہس تریڈیشنلی بین ہایی آن گرانیلر ڈیٹیلز ڈیٹیلز ہوتے ہیں گرانیلر ڈیٹیلز ہوتے ہیں گرانیلر ڈیٹیلز ہوتے ہیں کسی چیز کو بڑا باریکی میں جا کے ایک چیز ڈسکس کرو جسا آپ کو پتا ہے بڑا اس میں ڈیٹا انیلیسس ہو اگر ہم بجیٹ کے حالے سے بات کریں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ مطلب کا جاتا تھا کہ اتنے زیادہ الجاہ دیتے ہیں گورنمنٹ کے ڈیٹا انیلیسس کر کر کے ہے کہ غریب آدمی کو سمجھ نہیں آتی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے تو گرانیلر ڈیٹیلز ہوتی ہیں جو آپ بہت زیادہ ڈیٹیل دیتے ہو بجیٹ میں خاص طور پر ڈیٹا کو دیکھیں اچھا فسکل ڈیئر کیا ہوتا ہے فسکل ڈیئر ہمارے پاس ہوتا ہے ایک ون ڈیئر پیریڈ ہوتا ہے جو کمپنیز اور گورنمنٹس یوز کرتے ہیں ہم نے فائننشل رپورٹنگ کے لیے ٹھیک ہے اس میں سپیشل ڈیئر بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر ہم صرف بجیٹ کی بات کریں تو اس میں کیا رکھا جاتا ہے ہمارے پاس فرس جلائی سے ہمارے پاس شروع ہوتا ہے نیا فسکل ڈیئر اور تیس جون کو جا کے ختم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس فسکل ڈیئر کی بات ہو رہی ہے ایک سال میں جو بجیٹ آتا تو ظاہر ہے وہ ایک سال کے لیے ہوتا ہے کہ جب وہ تخمینہ لگایا جاتا ہے کتنے ریچئر ہوگا کتنی کولیکشن ہوگی اور کتنے ہی آگے ہمیں انفلیشن دیکھنے کو مل سکتی ہے اچھا اس کو میں دیکھ لیتے ہیں یہ سالانہ بجیٹ پریزنٹیشن ہے وہ کیا ہے اس ٹریڈیشنلی بین ہیو روایتی طور پر کیا ہے ہیو رہی ہے یعنی اس میں کیا ہے زیادہ ڈسکس کیا گیا ہے کیا on granular details of the government spending plans ڈسکس کیا جاتا ہے تو انہوں نے کہا روایتی طور پر یہ چیز بجیٹ میں ڈسکس کی جاتی ہے ٹھیک ہے ہے اس ٹریڈیشنلی بین ہیو on the ground with the government spending plan اچھا تو یہ کہیں گے یہ 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 انویل بجیٹ پریزنٹیشن ہے وہ روایتی طور پر ہوتی ہے اس میں زیادہ چیزیں ڈیٹیل کی جاتی ہیں ڈیٹا وغیرہ یہ کہ گورنمنٹ کے کیا spending plans ہوں گے آنے والے fiscal year کے لیے مالی سال کے لیے ٹھیک ہے اچھا اور اس میں کیا ہے اس سے ہوتا کیا ہے جب ڈیٹا بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بجٹ میں کیا ہونے ہے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور یہ مدد کرتا ہے کومن سیٹیزن کو عام شہری کو کہ اس کو ایک رف آئیڈیا مل جائے کیونکہ ظاہر ہے کلیر تو نہیں مل سکتا کیا مجھے آگے مل سکتا اگلے سال تو انہیں گے ایک رف آئیڈیا مل جاتا ہے کہ کیا وہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں بڑھیں گی نہیں بڑھیں گی اس میں آپ کہلیں جی انفلیشن میں کم ہی ہوگی نہیں ہوگی آگے کن چیزوں پر ٹیکس ہے اور نہیں ہے تو ان چیزوں سے آئیڈیا ہو جاتا ہے جب گورنمنٹ جو ہے وہ گرینولر ڈیٹیلز دیتی ہے لیکن ابھی دیکھتے ہیں کیا اس سال ایسا ہوا ہے تو اس کا جواب یہ ہے this year how our finance minister مفتا اسمائل went with a speech that was heavy on rhetoric but lacking its substance انہیں کہے روایتی طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں گرینولر ڈیٹیلز دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن اس سال کیا ہوا ریٹری کو تو بیان بازی کر لیں بس آپ جس طرح سپیچ وغیرہ ہوتی ہیں لیکن کہ کوئی lacking substance اس میں کوئی substance نہیں تھا مواد نہیں تھا جس طرح سے کوئی گرینولر ڈیٹیلز آپ بتاتے ایفیکشن فکرز وغیرہ دیتے ہیں اس طرح چیز نہیں تھی یہ روایتی طور پر ہوتی ہے اب یہ پوچھ رہے ہیں ایسا کیوں کیا مفتا اسمائل نے was it to avoid the negative optics of having to formally was it to avoid the negative optics of having to formally announce that he plans to reinstate both the petroleum levy and the gas infrastructure development cess which will result in another hit to the citizens in the form of third hike in fuel and gas prices اب سوال پوچھے انہوں نے کہا کیا ایسا تھا کہ اس نے ایسا تھا ایتنے زیادہ فیکس فگر نہیں جس طرح پر دی جاتے ہیں کیا وہ ایوائیڈ کر رہا تھا وہ بچ رہا تھا negative optics optics کے ہوتے ہیں optics اب کہلیں کہ جی political context میں ہوتا ہے کہ جی کوئی بھی آپ course of action لو تو اس کو کسنا public کی جائے سے دیکھا جائے گا ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا کیا وہ negative optics سے بچنا چاہ رہا تھا کہ اس کو جو formally لبسرکائی طور پر announce اس نے کرنا تھا کہ جی وہ reinstate کر رہا ہے وہ پس بحال کر رہا ہے petroleum levy کو بھی اور gas infrastructure development cess کو بھی اور یقین and which will result جس کا نتیجہ کیا ہونا ہے کہ انہوں نے ہٹ ٹو دا سیٹیزن ہٹ ٹو دا سیٹیزن ہے کہ مطلب انہوں نے اس سے بڑی بڑی طرح متاثر ہونا تھا کس طرح in the form of third hike hike ہوتا ہے کس چیز میں اضافہ ہونا خاص طور پر ہم prices کے ساتھ use کرتے ہیں price hike یعنی price میں اضافہ تو انہوں نے کہا خاص طور پر اس میں اس نے وہپس بحال کرنا تھا petroleum levy اور gas infrastructure development cess اور اس کا نتیجہ نکلنا تھا کہ بڑی طرح متاثر ہونا تھا شہریوں نے کس طرح in the form of third hike کہ یہ تیسری مرتبہ میں hike دیکھنے کو ملنا ہے کس میں in fuel اور gas prices کہ یہ وجہ تھی کہ اس نے روایت سے ہٹ کے ہے نا ریٹرک بیسٹ خطاب کی ہے مسٹر اسمال میں ہافت سٹیڈ مام مام ہوتا ہے سائلنٹ رہنا خموش رہنا وہ شاید وہ کیا ہے سائلنٹ رہا اس چیز پہ بٹ سیٹیزنز ایکسپیکٹ مور پین فرم در گیس الیکٹرسیٹی اور فیول بل سٹارٹنگ نیکسٹ من تو انہیں اس نے چیز پہ بلکل مانیوٹلی جا کے ڈیٹیل میں نہ بتایا کہ بھائی جی اس سے ہوگا کیا ان کو گیس الیکٹرسیٹی فیول بل میں کتنا اضافہ ان کو دیکھنے ان کو میں لے گا لیکن سیڈیزنز شہری ہیں وہ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں توقع کر سکتے ہیں مور پین زیادہ تکلیف ہوگی زیادہ کیونکہ کس توقع کر سکتے ہیں کہ انہیں بہت زیادہ تکلیف ہوگی اگلے بل وں کو دیکھ کیونکہ اس میں اضافہ کی سکتے ہیں اس کے لئے جسے ان کو کیا ہے کوئی چیز آپ کو دے دی گئی اور گورمنٹ نے ٹکٹ آف کر لیا کہ یہ بھی ریٹ بڑھانا ہے یہ سبسیدی ختم کرنی یہ بھی کرنا اور صرف کیا ہے خوش کرنے کے لیے اس چیک لسٹ میں اور یوں کیا ہے ہندی ایمیف ہندی تو ایمیف ایمیف نے مطلب کیا ہوتا ہے آپ ویسے کرو جیسے کسی دوسرے نے کہا ہو تاکہ ان کی خوش نوطی حاصل کر سکتے ختم کرنے بچہوں میجر چنگ زیادہ انہوں نے سبسیڈی دیوئی تھی ٹھیک ہے اور اس میں انہوں نے کیا ہے تو انسٹالمنٹ میں ختم کی تھی میجر چنگ سبسیڈی دی دو انسٹالمنٹ ختم کر رہ کے گیا صرف یہ ریم پوزیشن نافی کرنا کیا چیز یہ سیلز ٹیکس اور پیٹریلیم لے ہے سی عشوال گونرمائی نے کہا عشوال یعنی کہ انہوں نے مان لیا ہے آئیم فکر کے ویسی ترآ دی فند ہاتھ تائت کنٹرو و اپر The primary balance , that the government has dutifully budgeted for a surplus So, what do we call the meaning of primary balance What is primary balance? The IMF weasel great emphasis on the primary balance Which is the fiscal balance adjusted for net interest payment on public debt As it reflects the governments ability to honor its immediate obligations Without obtaining additional loans Government can honor its immediate obligations ہیں بغیر اضافی لون لیے ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا یہ میننگ ہم نے دیکھنا تھا پرائمری بیلنس کو اور دیوٹی فلی یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز یہ ہے نا آپ کوئی ڈیوٹی ہو آپ پوری کر لو آپ یہ نہ دیکھو یہ صحیح ہے کہ نہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ فنڈ جو ہے اس نے ڈیمانڈ کیا تھا ٹائٹ کنٹرول اس پر پرائمری بیلنس پہ اور گورمنٹ نے has ڈیوٹی فلی بجیٹڈ فورا سرپلس کے گورمنٹ نے بلکل جیسا کہا گیا تھا اس کو ایک ہے ڈیوٹی فلی انجام دیا ہے ہو سکتا ہے وہ سو مجھتے ہوں کہ وہ ٹھیک ہے کہ نہیں لیکن ان کی ڈیوٹی تھی تو انہوں نے ایسا کیا ٹھیک ہے انہوں نے کوئی 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 تکس کیا جا سکے ریل اسٹیٹ مارکٹ کو یہ ارسے سے کیا ہے سینٹر آف اٹنشن رہی ہے کہ یہ سیف ہیون ہے کس چیز کے لیے گری چیز کے لیے گریش کی کیسی کے لیے گریشی کرو اٹھیک ہے کہ اس میں ٹیکس اویڈ کرنا ہو جو غیر کانونی پیسے بنانی ہو تو وہ اس میں ریل اسٹیٹ مارکٹ میں جاتا ہے تو انہوں نے کہا کوش کی گئی ہے کہ اس کو بہتر طریقے سے ٹیکس کیا جاسکے ریل اسٹیٹ مارکٹ کو دیکھے اچھا اب کہیں گے جیگول انگیز پیوٹی کیا ریل اسٹیٹ مارکٹ کو کے لیے کے لیے گیر کہیں گے جیگول جی گیوٹی اور جیگول سیاکسیم آپ ٹھیک ہے The Government seems to have Government seems to have more or less more or less ہوتا ہے تقریبا کسی ہاتھ ہے یہ دیکھتے ہو ہے کہ ایک گورنمنٹ جو ہے نا وہ کسی حدتہ کیا ہے وہ تقریباً وہ کیا ہے اکسیڈیٹو اکسیڈیٹو ہوتے کسی چیز کسی کوئی ڈیمانڈ وغیرہ مان لینا انہوں نے کہا یہ دیکھتے ہوئے گورنمنٹ جو ہے نا وہ تقریباً جو ہے نا وہ اکسیڈ کر چکی ہے مان چکی ہے تمام آئی ایفکیو میجر ڈیمانڈز تھی ایٹ اسی امید کی جاتی ہے لینڈنگ اینجنسی کس کی بات ہو رہی ہے لینڈنگ اینجنسی آئی ایفکیو لینڈنگ اینجنسی ہے وہ لہو بی مورت فورتھ کمنگ وہ زیادہ فورتھ کمنگ ہوگی اور زیادہ کیا ہے فرینڈلی ہوگی ہلپھول ہوگی کس چیز میں باؤت ریلیز اوڈا مسیترین فنڈ کے باہل کیے جائیں ایسی فنڈیٹیو مانچ نیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈڈی جن کی پاکستان کو کیا ہے بہت ضرورت ہے ہاوری اس ورتھ آسکنگ پاکستان کو بہت ضرورت ہے رہے ہو انہوں نے کہا واقعی یہ بنتا ہے کہ ہم پوچھیں کہ کیا گورنمنٹ سے پوچھیں کہ کیا یہ بجٹ ہے اس کو ڈیزائن کیا گیا صولی صرف اور صرف سیکیور کرنے کے لیے حاصل کرنے کے لیے آئی ایم ایف لون کو بکوز کیونکہ ایٹ ادھوائیس سیمس تو بی لیکنگ ان کانٹینٹ کیونکہ اس کے بغیر یہ نا یہ دکھائی دیتا ہے کہ کوئی اس بجٹ میں کہا ہے کوئی انٹینٹ نہیں ہے پرپس نہیں ہے کہ آپ کر کر رہے ہو تو انہوں نے صرف یہ بجٹ بنایا گیا ہے صرف آئی ایم ایف کا لون حاصل کرنے کے لیے there is nothing in it that suggests that the government is serious about fixing the structural imbalances inherent in the economy انہوں نے کہ کوئی بجٹ میں اسی چیز نہیں ہے یوں ہمیں بتایا کہ گورنمنٹ بڑی سییس ہے کہ وہ واقعی سارے فکس کرنا چاہتی ہے یہ structural imbalances ہیں ہم ہماری economy میں اور انہوں نے کہا وہی imbalances that finance minister had been complaining loudly about just a day earlier when he was unveiling the paxan economic survey انہوں نے کہا انہوں نے کہا انہوں نے کہا وہی imbalances اور شور سے صرف ایک دن پہلے وہ شکایت کر رہے تھے جب وہ اس کو انویل کر رہے تھے ریویل کر رہے تھے یہ پاکسان اکنومک سوی ہے جس کا ہم نے کلائی توریل کیا تھا وہ اس کے ٹھیک ہے it has budgeted for inflation to clock in at 11% for the year which seems highly unrealistic given the massive increases in fuel prices it has just unloaded which have yet to be fully absorbed اور اس نے کہا کیا کہ ہے کہ budgeted for inflation to clock in at 11% for the year کہ اگلے سال ہمارے انفلیشن ہوگی وہ کتنی clock in کرے گی گینا پرسنٹ لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ گینا پرسنٹ انفلیشن ہے وہ کیا ہے which seems highly unrealistic بڑا غیر حقیقی نظر آتی ہے given the massive increase in fuel prices کہ آپ یہ expect کرو کہ یہ اتنی زیادہ آپ fuel prices بڑھا دو اور صرف 11% انہوں نے کہا ہے کہ بھی انفلیشن ہوگی تو انہوں نے کہا یہ بڑا unrealistic لگتا ہے غیر حقیقی لگتا ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ جتنے انہوں نے fuel prices یہ ہے انفلیشن دیکھنے کو ملے یقینا جو اگرے ساتھ انفلیشن ہوگی وہ اس سے کہیں زیادہ ہوگی ایسا اس میں کہا گیا ہے اور دوسری بات یہ کریں کہ انہوں نے اتنی زیادہ پرائیس ہائک کیا ہے which have yet to be fully absorbed ابھی مکمل فلی طور پر ابھی بھی ٹھیک ہے مہنگائی ساتھ ہی ہوگئی ہے لیکن کہ ہے تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو ابھی مکمل طور پر ابھی مکمل طور پر ابھی مکمل طور پر انفلیشن دیکھنے کو ملے likewise بجیتی گروہ فگر سیمس انریلیسٹک given that economic activity is going to slow considerably as economy cools ڈاون اور ساتھی انہوں نے انہوں نے گروہ فگر دیا ہے وہ بھی انریلیسٹک دکھائی دیتا ہے دیکھتے ہوئے کہ ہماری ایکنومک ایکٹیویٹی ہے معاشی سرگرمیاں ہوں گی وہ بھی کہہ سلو ہو جائیں گی بہت حد تک کیونکہ جب یہ ایکانومی ہے وہ کول ڈاون کرے گی یعنی کہ اتنی زیادہ اس میں ہمیں تیزی دیکھنے کو نہیں ملے گی little thought also seems to have been given to how the uncertainty royal and global commodity markets may impact the average citizen اور نے کہہ اس پہ بھی زیادہ توجہ نہیں دی گئی ہے کہ کس طرح یہ غیر یقینی صورتحال ہے یہ ساری وہ کیا ہے جو global commodity markets بہت زیادہ turbulence کا شکار ہیں وہ impact کریں گی وہ اثر ڈالیں گی average citizen پہ ٹھیک ہے اچھا آپ کہہ رہے ہیں if oil prices rise any further انہوں نے کہا oil prices اگر مزید جو ہیں وہ بڑھتی ہیں the impact will snowball massively snowball ہوتا ہے کوئی چیز بڑے rapidly کسی چیز میں اضافہ ہونا تو انہوں نے کہا اگر یہ oil prices میں مزید اضافہ ہوتا ہے تو یہ impact ہے اثر ہے وہ snowball massively اس کا بہت بڑا impact آئے گا اثر آئے گا when combined with the re-impose sales tax and petroleum ٹھیک ہے کہ جب اس کو ہم re-impose کریں گے sales tax اور پیٹرولیم لیوی کو اور اس ٹائم پہ اگر انہیں کا oil prices میں مزید اضافہ ہو گیا تو یہ سارا اس کا اثر سنو بال ہو جائے گا یعنی کہ بہت زیادہ یہ ہے نا وہ اس کا impact آپ کہلیں بہت زیادہ exponentially ہائے ہو جائے گا ٹھیک ہے will the public be able to bear such an increase اب سوال یہ پوچھتا ہے کہ کیا یہ اگر اوام ہماری public شہری ہیں ہمارے وہ کیا ہے وہ ایبل ہوں گے وہ بداشت کرنے میں کیا ہے اس طرح کا اضافہ بداشت کرنے میں بداشت کر سکیں گے the finance minister should really have been more forthcoming about the government's plans اب اس میں تقید کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا you finance minister should really have been اس کو زیادہ کیا ہونا چاہیے the forthcoming information دینی چاہیی تھی اس پر میں بات کرنی چاہیی تھی about the government's plan government کے پلان کیا ہیں کہ کس طریقے سے deal کرنا ہے کیونکہ جس طرح یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جی بلکل ایسا ہی لگ رہا تھا کہ government نے ایک لسٹ لے لی ہے جو IMF نے کہا ہے اس کو ٹک کری جا رہے ہیں اور اس میں کوئی کیا ہے عوام کے لئے کوئی چیز نہیں ہے اور آپ نے کوئی fact figures لے کے عوام کو یہ ہے نا وہ clear کرنے کی بات کوشش نہیں کی ہے آپ نے صرف اور صرف یہ ہے نا وہ retric پہ دھیان دی ہے اور کوئی اس میں یہ ہے نا وہ substance کی چیز نہیں ہے اور جس طرح ہم نے شروع میں دیکھا تھا کہ traditionally روایتی طور پر ہمیں granular details کے ذریعے ہیں نا آپ کہلیں بے شکل جہانے ہی کوشش کی جاتی ہے لیکن کم از کم ڈیٹیل دی جاتی ہے کہ بھئی یہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کس طرح کریں گے لیکن یہ ہمارے پاس تھا وہ بجٹ وہ کیا تھا heavy on retric تھا لیکن اور ساتھ کیا تھا lacking in substance اس میں substance کی کامی تھی ٹھیک ہے تو کافی حد تک اس پہ ایٹوریل پہ تنقید کی گئی ہے ایٹوریل میں کہ کس طریقے سے یہ ہے نا بجٹ دوزار 22-23 لگتا ہے اس میں changes وغیرہ آتے ہیں تو اس کو آپ دیکھ لی جائے گا اور اس کو یہ ہے باقی مزید ہم بھی ایٹوریل وغیرہ دیکھیں گے اکانومی کے حوالے سے ہمارے پاس آگے جو بھی آگے اس میں مسائل آئیں گے باقی پنجاب وغیرہ کبھی بجٹ آئے گا تو اس کو بھی ہم ڈیٹیل سے دیکھ لیں گے ٹھیک ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد